اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کلاس ففت سبجکٹ اردو ٹاپک بابا گلام شاہ بادشاہ رحمت اللہ علیہ دیئر سٹوڈنٹس السلام علیکم ہم نے اس سبق کو پڑھا اس کے سوال بھی تین چار سوال ہم نے کل کیے اس کے بعد میں ہمارے پاس یہ دو سوال بچے تھے یہاں پہ یہ سوال ہے سوال کہتا ہے بابا گلام شاہ بادشاہ کے نام پر یونسٹی کا قیام کس جگہ ہوا جس طرح آپ نے وہ سوال کی اسی طرح اس میں بھی جو یہاں پہ یہ سوالیاں لفظ ہے صرف اس کی جگہ پہ جواب لکھنا ہے دوسرا سوال آپ اسی طرح سے لکھیں گے اب جب آپ جواب لکھیں گے اسی طرح جیسے اوپر سوال ہے اسی طرح لکھیں گے بابا گلام شاہ بادشاہ کے نام پر اب یہاں تک بالکل آپ کو اسی طرح سے لکھنا ہے جس طرح سے ہے اسی طرح سے آپ کو لکھنا ہے اب یہاں پہ نام پر یہاں پہ جو ہے لکھا ہوا یونسٹی کا قیام اسی طرح لکھنا ہے یونسٹی کا قیام کس جو یہ کس ہے نے یہ سوالیاں لفظ ہے یہاں پہ کس کس جگہ ہوا تو یہ جو کس ہے آپ کو یہ جگہ بتانی ہے تو وہ ہے دھنور راجوری میں ہوا جو بابا گلام شاہ بادشاہ نے جو یونسٹی بنائی وہ دھنور راجوری میں بنائی ہے یونسٹی کا قیام کیا ہے دوسرا سوال بابا گلام شاہ بادشاہ دن رات کس کام میں مشغول رہتے تھے بابا گلام شاہ بادشاہ دن رات کس کام میں لگے رہتے تھے وہ کون سا کام کرتے رہتے مشغول ہو گیا لگا تار رہنا جو کام کرتے رہنا اب بابا گلام شاہ بادشاہ دن رات کس کام میں مشغول رہتے تھے وہ کون سا کام کرتے تھے اس کو بھی آپ اسی طرح سے بالکل لکھیں گے کس کی جگہ وہ لکھنا ہے جو جواب ہے بابا گلام شاہ بادشاہ دن رات اب یہاں پہ دن رات ادھر تک لکھا کس کام یہاں پہ ہے کس کس کام کی جگہ آپ کو لکھنی ہے وہ کام تو وہ کام کرتے تھے عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے بابا گلام شاہ بادشاہ دن رات عبادت و ریاضت میں مشغول رہتے تھے وہ دن رات خدا کی عبادت کرتے رہتے تھے اب یہ سوال ختم ہوئے اب اس کے بعد میں ہے یہاں پہ یہ کھالی جگہ یہ برنی ہے یہاں پہ ہے دیئے گئے الفاظ کی مدد سے کھالی جگہوں کو پور کیجئے جو نیچے یہ الفاظ ہیں ان الفاظ سے یہاں پہ یہ پہلا لفظ ہے لفظ کی جمع ہوتی ہے الفاظ راولپنڈی راجوری محمد سید محمد ادریز ایک سو اکاسی کلومیٹر نیزہ پہاڑ یہ جو لفظ پانچ لفظ یہ ان پانچ ڈیشوں میں برنے ہیں مگر کون سا لفظ کس ڈیش میں آئے گا وہ اسی طرح سے برنا ہے اب یہاں پہ پہلا جو یہاں پہ جملہ ہے جو پہلا جو سنٹینس ہے دیئے گئے الفاظ کی مدد سے کھالی جگہوں کو پور کیجئے ان الفاظ سے یہ کھالی جگہیں برنی ہیں یہاں پہ ہم پہلا پڑھیں گے ہمیں خود بخود بھی سمجھ آئے گا بابا گلام شاہ کے والد کا نام تھا اب جو بابا گلام شاہ ہے ان کے والد کا نام تھا تو ہمیں ویسے یہ سبق میں بھی ہم نے پڑھا ہے اس کے بغیر بھی اگر ہم دیکھیں گے تو راولپنڈی پہلا لفظ ہے راولپنڈی تو راولپنڈی یہ جگہ کا نام ہے تو جگہ کا نام اس کے باپ کا نام نہیں ہو سکتا دوسرا جو ہے یہ بھی راجوری تو راجوری بھی جگہ کا نام ہے تو جگہ کا نام تو اس کے باپ کا نام نہیں ہے محمد سید محمد عدریز تو یہ نام آدمی کا ہے یہ نام اس کے والد کا ہے اب یہاں سے آگے یہ بھی دیکھیں گے ایک سو اکاسی کلومیٹر تو یہ بھی اس میں نہیں آئے گا نیزہ پہاڑ یہ تو پہاڑ کا نام ہے اب اس پہلے میں کیا آئے گا سید محمد ادریس یہ جو پہلا ہے سید محمد ادریس یہ آئے گا سید محمد ادریس تھا جو بابا گلامشاہ بادشاہ ان کے والد کا نام سید محمد ادریس تھا اب دوسرا اسی طرح یہ آ گیا اب دوسرا دیکھیں گے بابا گلامشاہ ڈیش ڈیش سے گزر کر شادرہ شریف میں داخل ہوئے اب جو بابا گلامشاہ بادشاہ ہے یہ ڈیش ڈیش سے گزر کر شادرہ شریف میں داخل ہوئے تو یہ آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک پہاڑ سے گزرے تھے وہاں پہ جو راستہ تھا اس راستے میں ایک پہاڑ تھا اس پہاڑ کا کیا نام تھا وہ نیزہ پہاڑ کیونکہ راولپنڈی تو جگہ کا نام ہے یہ پہاڑ کا نام نہیں ہے راولپنڈی میں تو یہ پیدا ہوئی ہے راجوری اسی طرح یہ جگہ کا نام لاسٹ میں ایک سو اکاسی کلومیٹر تو مسافت ہے یہاں پہ آئے گا نیزہ پہاڑ یہ ہے نیزہ پہاڑ نیزہ پہاڑ اب اس کے بعد میں تیسرا ہے بابا گلام شاہ ڈے ڈے سے ہجرت کر کے راجوری شادرہ شریف آئے تو بابا گلام شاہ کہاں سے ہجرت کر کے آئے تھے یہ پہلے کہاں کے رہنے والے تھے جہاں سے انہوں نے ہجرت کی جہاں سے انہوں نے اپنا سفر شروع کیا تو وہ جگہ بتانی ہے تو وہ جگہ تھی راولپنڈی کیونکہ یہ پیدا بھی ہوئی ہے راولپنڈی پاکستان راولپنڈی میں تو وہاں سے راولپنڈی سے یہ ہجرت کر کے راجوری شادرہ شریف پہنچے راجوری میں ایک جگہ ہے شادرہ شریف وہاں پہنچے تو یہ آئے تھے کہاں سے راولپنڈی سے راول پنڈی تو یہ تیسرا بھی آ گیا اب ان تینوں کے ساتھ نہیں چھیڑ کر تھا اب دوسرے دو دیکھنے جمہ سے شادرہ شریف تک ڈیش ڈیش کی مسافت ہے جمہ سے شادرہ شریف تک کتنی مسافت ہے کتنا سفر ہے کتنی یہ کلومیٹر ہے کتنا لمبا ہے تو یہ اوپر آپ دیکھو کہ کہاں پہ کلومیٹر ہے مسافت کہاں پہ لکھی ہے تو وہ ہے ایک سو اکاسی کلومیٹر یہ آئے گا کتنی ہے وان ایٹ وان کلومیٹر کلومیٹر تو جمہ سے شادرہ شریف تک کی جو مسافت ہے جمہ سے شادرہ شریف تک ایک سو اکاسی کلومیٹر کی مسافت ہے ایک سو اکاسی کلومیٹر جمہ سے شادرہ شریف دور ہے زیارت شادرہ شریف ریاست جمہ و کشمیر کے ڈیش ڈیش زلہ میں واقع ہے جو جمہ و کشمیر کے جو زلے ہیں دس بارہ زلے جو بیس بائیس زلے ہیں زیارت شادرہ شریف ریاست جمہ و کشمیر کے ڈیش ڈیش زلہ میں واقع ہے تو جو جمہ و کشمیر کا جو زلہ ہے اس زلے کا یہاں پہ نام لکھنا ہے جس میں شادرہ شریف واقع ہے تو یہ ہم نے اوپر دیکھ بھی لیا یہ دیکھ یہاں پہ بھی حجرت کر کے راجوری شادرہ شریف آئے تو شادرہ شریف جو ہے یہ کس زلے میں ہے راجوری تو یہاں اوپر بھی یہ لکھی ہوئے الفاظ ان میں سے یہ ہے راجوری اس راجوری میں ہے زلے کا نام کیا ہے راجوری راجوری کل انشاءاللہ ہم یہ واحد کے جمع اور جمع کے واحد لکھیں گے ان کی اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں وہ بھی کہ واحد کس کو کہتے ہیں اور جمع